موسیقی نحمده و نسلی علی رسول کریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما برد فی سورة المنسر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا والقمر والليل از ادبر والسبح زا اسفر انها لائهد الكبر نزیلا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او یتأخر صدق اللہ العظیم کب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلو لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا اذمنا رشتنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنعابه اللہم ربنا نبر قلوبنا بالعیمان وشرح صدورنا لالاسلام ووفقنا لما تحب و ترضا و تقبل مننا فإنك خیر المتقبلین صدق اللہ العظیم سورہ مدسر کہ اب ہم نصف آخر کے متعلق تک پہنچ گئے ہیں نصف کا نفذہ کرتا ہے یہ صحیح نہیں ہے پہلا حصہ بڑا ہے دوسرا چھوٹا ہے لیکن اس اعتبار سے کہ یہاں سے ایک نئے اسلوب کے ساتھ بات شروع ہو رہی ہے یہ نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں بہت سے صورت میں ہیں جن کے شروع میں قسمیں آنی ہیں والعاصر والفاجر مختلف قسمیں ہیں والشمس وضحا واللیلی ذا یخشا بہت سے صورت میں ہیں جن کے شروع میں یہ قسمیں آئی ہیں خاص قابل پر آخری پارے کے صورتوں میں یہ اسلوب بہت نوعیا بہت نوعیا البتہ بعض کے اندر ایک اضافی رنگ یہ آتا ہے کہ شروع میں بات آئی ہے چاہے وہ قسموں سے شروع ہوئی ہو یا بغیر قسموں کے درمیان میں آتے قسمیں آئی ہو وہاں اصل میں ان صورتوں کے مصبون میں کوئی بہت لطیف ترم آتا ہے ایک خاص کیفیت ہے خاص سرور کی کیفیت پہلہ ہوئی ہے اس کی مثل محسنی مثال ہے سورہ واقعہ آئے اذا وقعت الواقعہ لیکن پھر درمیان میں جا کر آتا ہے ایک عجیب کیف ہے اس کے اندر ہے درمیان میں آ کر پھر قسمیں کھا کر وہ یاک ایک نئے جوش کے ساتھ بات شروع ہوئی ہے قسموں کے اندر ایک طرح کا ایک جوش ہوتا ہے ایک جو ہے اس کے اندر ایک اپی ہوتی ہے جو انسان کو سوچنے پر آبادہ کرتی پھر قسم کھائی ہے اسی طریقے سے سالہ سائلن بہذابی واقعہ سورہ معارج ہو اس کے درمیان میں آیا فَلَا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِثِ وَالْمَغَارِبِ اِنَّا لَقَادِرُونَ اَلَا نُبَدِّلَ اَمْسَارَ لَكُمْ وَمَا نَحْرُمِ بَاكِمْ اسی طرح کا واقع ہے الحاق ملحاق لیکن اس کے بعد آتا ہے فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمُ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ وَلَا بِقَوْلِ قَاہِنَ قَلِيلًا مَا تُومِنُونَ اسی طرح کا معاملہ یہاں سورہ مُدَّسِّر میں آیا ہے اب تک جتنا حصہ ہم نے پڑھا ہے میں اس کے بارے میں کچھ دورانا نہیں چاہتا پھر وقت نکل جائے گا اور آج کے لئے ابو ناسب مقضی رہے گا جنات نے فرمایا گیا قَلَّا وَالْقَمَرُ وَاللَّيْلِ اِذْ أَدْبَرُ وَالصُبْحِ اِذْا أَصْفَرُ اِنَّهَا لَئِهْدَ الْكُبَرُ نَزِيلًا لِلْبَشَرُ لِمَنْ شَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَأْخَّرُ تو کوئی نئی قسم ہے مجھے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلیچ بورڈ لے اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جائے یقیناً یہ معاملہ یہ میں بعد میں بحث کروں گا اس سے مراد کیا ہے ایک بہت بریش ہے اِنَّهَا لَئِهْدَ الْكُبَرُ نَزِيلًا لِلْبَشَرُ یہ خبردار کرنے کے لیے ہے تمام روح انسانی کو لِمَنْ شَاعَ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَأْخَّرُ اب ہر اس شخص کے لیے جو چاہے تو آگے بڑھ جائے چاہے پیجے یہاں جو میں آج اس کے معانی یا کچھ مفہوم بیان کرنے چلا ہوں اس کے بارے میں اوصولی طور پر بات جان لیجئے ایک ہے فنِ تفسیر اس میں ظاہر بات ہے کہ الفاظ کی پابندی ہوتی ہے اس میں سرف و نحف کے قوائد کا لحاظ ہوتا ہے پھر اس میں کوئی معصور بات موجود ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو صحابہ سے منقول ہو پھر اس کا لحاظ ہوتا ہے ایک تفسیر کہہ کہی جاتی ہے وجدانی تفسیر انتیوشنل ازعانی کہ جس میں ایک کلام کو سن کر ایک تاثر بھرتا ہے وہ تاثر بحثیت مجموعی اگرچہ اس کے لیے ثبوت نہ ہو کہ اس لفظ کے یہ معانی یہ اس معانی میں استعمال ہوا لیکن وہ تاثر جو ہے جنہاں ہمارے ہاں صوفیاء کرام کی تفاصیل ہیں وہ اکثر و بیشتر اسی نویت کی ہوتی ہے ان کی انتیوشنل فیکلٹی کیونکہ بہت اونچی ہوتی ہے روحانی پہنچ اور ادراک اور شعور اور رسائی بہت آگے تک ہوتی ہے یادہ ان کی تفاصیل ہوئے لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ حجت نہیں بن سکتے ہیں اس لیے کہ آپ کا مجدان آپ کے لیے حجتیں میرے لیے نہیں ہیں میرا مجدان میرے لیے حجت ہے آپ کے لیے نہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ روحانی صادقہ سچا خواب آپ کے لیے حجت ہو سکتا ہے میرے لیے نہیں لیکن اس میں بھی دیکھا یہ جائے گا کہ وہ شریعت کی خلاف تو نہیں ہے خلاف ہے تو بالکل حجت نہیں ہے لیکن شریعت کے دائرے کے اندر ہے تب بھی وہ آپ کے لیے حجت ہوگا میرے لیے نہیں تو اسی معنی میں یہ جو میں آج بیان کرنے چلا ہوں یہ در حقیقت ریفلیکشن ہے ایک تاثر ہے ایک انٹیوشنل جو ہے وہ ریسپشن ہے اس میں موضوع کیا ہے اب موضوع جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بیشت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو گتا ہے آغاز اقرأ بسم ربک اللہ علیہ وسلم نمبر دو سمجھا گیا شاید کوئی بدروہ آگئی ہے کیا ہو گیا ہے دیوانے ہو گئے پاگر ہو گئے نون والقلم وما یسکرون پھر وہ رات کی مشقق کم اللہ لائلہ قلیلہ اور اس میں خاص طور پر یہ تنبیہ ہے اِنَّا سَنُرْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا ہم آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈال دے والے ہیں تو حکم کھڑے ہو یا ہو یا ایوہ المدسر قم فَعَنْزِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اس سب کو ذہن میں رکھئے اب اس کے لئے یہ تنسیل لائی جا رہی ہے بحثیتیں مجموعی یہاں جو ضمیر ہے آگے تلکہ جو آئے گی اس کے کئی معنی لیے مفسرین نے اسے مراد یہ صورت ہے اسے مراد یہ آیات ہیں بین ندی کے اسے مراد بیشت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کا رشتہ جڑا جا رہا ہے تاریخ کے ساتھ یہ ہے اصل میں جو عزعانی بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے کلہ والقمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت جو ہے یہ کوئی واحد اکیلہ واقعہ نہیں ہے تاریخ کا یہ تو سلسلہ تو زہب ہے پہلا انسان پہلا نبی بھی تھا آدم علیہ السلام پہ با پہ با پہ با پہ با پہ با پہ با یہ آیا ہے سورہ مومنون کے اندر ہم اپنے رسولوں کو بھیجتے رہے متواتر 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 ایک کے بعد دوسرے دوسری با تیسرہ رہے لیکن حضور کے محصد کے وقت یہ جو انبیاء کا قائم لائے ہوا تھا بہت مدن پڑ چکا تھا طبیل عرصہ گزرا تھا چھے سو برس کہ پوری دنیا میں کوئی نبی نہیں تھا اس کو کہتے فترت اولہ فترت کہتے ختم ہو جائے وہی کا سلسلہ ختم ہونے والا تھا حضور پر آ کر اس کی تمہید میں پہلا یہ مقفی چھے سو برس ورنہ اس سے پہلے چودہ سو مرس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں موسیٰ سے دیکھر عیسیٰ تک مسلسل 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 کوئی نہ کوئی نبی ہر وقت موجود رہا ہے اور یہ حضور کی حدیث ہے بخاری شریف میں ہے اس کی تاریخی گواہی ملے نہ ملے میں تو اس کو بانتا ہوں متفق علیہ حدیث ہے بخاری کی حدیث ہے قاند بنو اسرائیل تسوس ہوں الانبیاء قُلَّمَا حَلَقَ نَبِيٌّنْ خَلَفَهُ نَبِي بنو اسرائیل کی سیاست اور امور مملکت جو ہے وہ انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے کہنے کو بادشاہ تھے ناؤت تھے کون نبی تھے کہنے کو بادشاہ تھے سلیمان تھے کون نبی تھے قاند بنو اسرائیل تسوس ہوں الانبیاء تسوس ہوں یہی ہے جس سے سیاست بنا ہے یہ سیاست سے تسوس ہو تسوس ہوں الانبیاء قُلَّمَا حَلَقَ نَبِيٌّنْ خَلَفَهُ نَبِيٌّنْ لیکن اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے بعد چھے سو برس بیت گئے تھے یہ ایک طویل رات تھی وحی کے اعتباس علمِ وحی کے اعتباس اس میں بس روشنی جتنی باقی رہی وہ کتنی تھی جتنی چاند کی ہوتی ہے چاند تو رہا قَلَّا وَلْقَمَرُ زیادہ پہلے قسم کھائی ہے چاند کی آخر چاند کی بھی ہلکی سی روشنی تو ہوتی ہے نا اگرچہ زیادہ تو وہ سنت دو تین لیلی ہے تیرمی چودمی پندرمی شب قَلَّا وَلْقَمَرُ جواہِ ہدایتِ وحی اور نبوت کا وہ سلسلہ دو چاند کی روشنی کی طرح چلا آرہا تھا اور اس کے بعد رات آئی وَاللَّیْلِ اِزْعَدْ بَرْ لیکن وہ رات اب پیٹھ بوڑ کر جا رہی اس رات کا خاتھ میں ہو رہا ہے یہ قافلہ جو ہے رختے سفر باندھ رہا ہے وہ پتہ نہیں کسی شاید فلمی گانے کے الفاظ ہیں چلنے کو اب فلک پر تاروں کا کارماں ہے بعضوقات اچھے عدمی انداز کے بھی چیزیں جو ہے ہم بھی آتے ہیں چلنے کو اب فلک پر تاروں کا کارماں ہے اب جانے والا ہے تاروں کا کارماں اور رات جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے وَالصُبْحِ اِزْعَاصْفَرْ اور صُبْحَ جَوْكِنُ رَوْشَنْ ہو جاتی ہے یہ ہے محسط محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کَلَّا وَالْقَمَرْ سابقہ انبیاء کی ہدایت سے یہ رشتہ ہے وَلَيْلِ اِزْعَدْ بَرْ لیکن پھر قسم ہے رات کی بھی یہ تاریخی کی رات جس میں کوئی نبی رسول نہیں تھا لیکن اب یہ رات موڑ کر جا رہی ہے عدم اور پیٹھ موڑ رہی ہے وَصُبْحِ اِزْعَاصْفَرْ اور قسم میں صبح کی جبکہ اس نے روکشن جاتی ہے یہ تین قسم میں کس پر کھائی ہے اِنَّهَا لَإِحْدَ الْكُبَرْ یہ اِنَّهَا کے میں نے کہا تھا اس کی ضمیر کہاں جا رہی ہے کسی نے کہا اِن آیات کی طرف جا رہی ہے سورہ مدسر کی طرف جا رہی ہے قرآن کی طرف جا رہی ہے نہیں میں نے بے سکتے محمدی یہ بے سکتے محمدی بہت بڑی باتوں میں سے بات ہے کہ ارتقاء نبوت کا انتہا ہے انتہا کمال ہے مقامِ عروج لَإِحْدَ الْكُبَرْ نَزِينَ الْإِلْبَشَرْ یہ خبردار کرنے کو آئی ہے بشر کو محسیتِ بشر قوم کے نہیں ایک ایک چیز اس میں آ رہی ہے حضور سے پہلے تمام انبیاء جو آئے ہیں اپنے اپنی قوم کی طرف آئے ہیں یا اپنے علاقے کی طرف آئے ہیں قومِ عاد کی طرف ان کا بھائی حود وَإِلَاقِ حَمُودَ اَخَاہُمْ صَالِحَا قومِ ثمود کی طرف ان کا بھائی صالِح وَإِلَاقِ عَدْيَنَا اَخَاہُمْ شُعِبَ وَإِلَاقِ عَدْيَنَا اور مرین کی طرف ان کا بھائی شُعِب اِلَاقِ فِرَعُونَ موسیٰ علیہ السلام عَبُورَا وَسْحَزُوم کی بشریوں کی طرف لُوت لیکن یہ جو نبی آئے ہیں جن پر کہ اب نبوت کا اتمام ہونے والا ہے جن پر کہ اب نبوت کی تکمیل ہونے والی ہے جن پر کہ کافلہِ نبوت و رسالت اپنے نقطہِ عروج اور کلائمکس کو پہنچنے والا ہے پہنچنے والا ابھی پہنچا تو نہیں ہے ابھی تو آغاز ہو رہا ہے لیکن پیش کی خبر دی جا رہی ہے کلہ والقبر واللیلی از ادبر والصبح ازا اصفر انہا لئیدالکبر یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے یہ تاریخ انسانیت اور تاریخ انسانیت کیا تاریخ کائنات کا عظیم ترین واقعہ ہے آخر یہ کائنات کا ابتدا کیوں گوا تھا یہ پہلے بگ بینک سے بھی پہلے کا معاملہ تھا جبکہ ارواح اور ملائکہ پیدا کی گئے پھر بگ بینک آیا ہے ٹرلینز این ٹرلینز این ٹرلینز این ٹرلینز آف لائٹ آرز آج سے پہلے ہاں بہت بڑا حادثہ ہوا ہے آگ پیدا ہوئی ہے جس کے ذرات فوٹونز اتنے گرم تھے کہ ٹرلینز ڈگری فارنہائٹ اب بھاگ رہتے ہیں دوسرے سے اسے بھاگ دوڑ کے اندر ان کی پھر گلیکسیز بنی ہیں گلیکسیز سے پھر ستارے مجود میں آئے ہیں سیارے مجود میں آئے ہیں پھر ہمارا سیارہ جو ہے زبین تھنڈا ہوا ہے یہاں سے بخارات نکلے ہیں وہی جا کر فلا اندر ہوا بن گئی فلا بن گئی اسی میں اکسوجن اور ہائیڈروجن کے ذریعے پانی بنا پھر لاکھوں سال تک بارش پانی بارش 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 زبین کے سکڑنے سے کہیں اچائی کہیں نیچائی اور اس بارش سے جہاں نیچائی تھی سمندر اور جہاں اچائی تھی خوشکی پھر قافلہ چلا یہاں پر حیات انسانی بلائکہ پہلے پیدا ہو چکے نور سے اور جنات پیدا ہو چکے اس آگ سے آدم کی تخلیق سے بہت پہلے جنات کو پیدا کیا گیا آگ سے میں نے بتایا آگ ہے اس کے ماتے پھر تھنڈی ہوئی ہے نا آگ پھر وہ مٹی بنی ہے ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی اے بہارِ نیستی از قدرِ خود ہشیار باش کاش کہ آپ لوگ اس شیر کا اس سے حض اٹھا سکے لذت لے سکے ہر دو عالم خاک شد اب یہ خاک شد جو ہے کسی سے کہاں مٹ جانا ملیہ مٹ ہو جانا اس کی حیثیت ختم ہو جانا یہی ہے نا یہ پوری کائنات جب خانت تک پہنچی ہے تنزل کے ان مراحل تک گزر کر تب انسان کی تخلیق کا نقش شروع ہوا ہے پوری کائنات کو بڑا لمبا سفر جو ہے تنزلات کا میں نہیں کتاب ہے اس پر لیکن اس کے تو نام سے لوگ ڈھ جاتے ہیں اس کو پڑھیں گے کہاں ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت پڑھیں یہ سارا تنزلات کا سفر تہہ کر کے ہر دو عالم خاک شد مٹی بڑی ہے اب سب سائنس بھی کہتے ہیں یہی سے اس زمین پر جو حیات ہے چاہے نبات آتی ہے چاہے ہیوان آتی ہے چاہے سمندری ہے چاہے خشکی کی ہے چاہے ہوا کی ہے جتنی حیات ہے وہ اسی مٹی سے آئی ہے اور اسی مٹی سے انسان آیا ہے قرآن بھی یہی کہتا ہے مٹی سے خلاق ناکم من تراب ہاں تراب میں پانی مل گیا تو تین یہ تو اچھ ہے تو ایک ہی تین وہ جو گارہ جو ہے وہ سڑنے لگا تین ان لازم کی اندر وہ جو عمل تبخیر ہوتا مشروع ہوا یہ سارا کیا ہے ایک ہی پروسس پھر یہ کروڑ ہا سال ارم ہا سال تب عدم وجود میں آیا تو عدم کا نقش کب قائم ہوا جب پوری کائنات تنزل کے مراحل تیہ کر کے مٹی تک پہنچ گئے اور عجیب ہے لفظ اس میں اے بہارِ نیستی نیست کسی کہتے ہیں جو نہیں ہے اچ ہے نیست نہیں ہے کیونکہ فلسفہ یہ ہے فلسفہ اور تصمف دونوں اس کائنات کا کوئی وجود حقیقی نہیں ہے یہ نیست ہے حق نہیں ہے لیکن اس نیست کی بہار انسان ہے اے بہارِ نیستی از قدرِ خود ہشیار باش جوزے موجود میں لانے کے لیے فتنت کو بڑا لمبا سفر تیہ کرنا پڑا ہے طویل براحل ہے تنزل کے نزول کے پھر طویل سلسلہ ارتقاء کا اس کے بعد جب عادم تک معاملہ پہنچ گیا اب ارتقاء کا عمل اور ہو گیا اب ارتقاء ہدایت کا نبوت کا رسالت کا یوں بھی سمجھئے چھ ہزار آٹھ ہزار برس میں اب یہ یقین سے اب نہیں کہہ سکتے آدم اور حضور کے زمیان کتنا فصل ہیں آٹھ ہزار ہوگا آس پاس اس میں وہ ارتقائی براحل تے کر کے وہ نبوت اور رسالت اپنے عروج کو پہنچ گیا اور اب ان کی بیشت پوری نو انسانی کے لیے اور اب اس کی جد و جہد اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں نظام خلافت قائم ہوگا یہ ہے ذرا بات وہ ابھی آپ کے سمجھ میں نہیں آسکتی کیسے ہوگا ہم تو کمزور ہیں زلیل ہیں پاؤں ترے لوگ کو چل رہے ہیں ہمیں ہماری حیثیت کوئی نہیں ہے in the community of nations ہم نہ تین میں نہ تیرہ میں نہ جی سیون میں جی نائن میں جی نی لیون میں نہ ٹوال میں نہ تھرٹین میں نہ فیفٹین میں نوہر ہم سے کوئی پوچھتے ہی نہیں کوئی معاملہ کس نوی قرصت میں بھائیہ کیس تھی تم سے کیا پوچھیں گے تمہارا تو ہم نے بنانا ہے نا لقشہ تم اس پر عمل کروگے بس we shall dictate and you will follow یہ ہے مواملہ پورے عالم اسلام کا ہے یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے اس دلت اس مسکنت اس مسکی سے عمر کر لیکن اس کے لئے یقین کی ضرورت ہے یقین محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم یقین پورا ہونا ہے یاد کیجئے حضور نے کبھی کہا تھا مکی دور میں جب کچھ صحابہ آئے تھے حضور اب تو یہ پرسی کیوشن ناقابل برداشت ہو رہی ہے خباب ادنانت نے اپنے کرتے پر پیچھے سے پیٹ سے کرتا اٹھا کے دکھایا دیکھئے مجھے دہکتے ہوئے انگاروں پر نٹایا گیا تھا اب میری پیٹ کی خال جلی ہے چربی پیگلی ہے اس سے انگاریں تھنڈے ہوئے میری پوری کبر دیکھ لی ہے جلی ہوئی کبر تو اللہ کی مدد کب آئے گی حضور نے اظہار ناراض کی فرمایا آپ خانہ کعبہ کی ایک دیوار کے سائے میں اپنی چادر کا کوئی تکیہ سا بنا کر استرہت کر رہے ہیں اٹھ کے بیٹھے خدا کی قسم تم بہت جلدی کر رہے ہیں تم سے پہلی جو عمتیں آئیں مسلم ان کا تو یہ حال بھی ہوا کہ ایک آدمی کو لائے گیا گھڑا کھوڑ کر اسے گھڑا گیا اور پھر سب کے اوپر آرہ رکھ کر چیردہ شروع کیا گیا اور دو اسمجھ پڑھ دیا وہ تو پھر بھی ثابت قدم رہے ہیں آدھ جلایا گیا اور زدہ جلا دیئے گئے وہ پھر بھی ثابت قدم رہے ہیں لوہے کے کنگوں سے ان کی ہدھیوں کے اوپر اسے گوشت کھنش دیا گیا وہ ثابت قدم رہے ہیں خدا کی قسم وہ وقت آئے گا کہ ایک سوار سنا سے حضور موت تک جائے گا اسے اللہ کی سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا آئے گا who could believe only the person who believed in the prophet of Muhammad we could believe آئے گا حضور کہہ رہے تو آئے گا جب ہوا تھا معاملہ میراج کا مہنے میں جاتے ہوئے آئے جو مشرقین کے سردار تھے اب تو اب آگا تو پہلے بھی خیال تھا کہ محمد نے دماغ خراب ہوگی اب تو صاف ہی بات ہوگئی چلو تو ابو بکر کے پاس تلوہ آج اس سے بات کرتے ہیں ابو بکر یہ کیا کہہ رہا کہ وہاں ساتھی یہ کہہ رہا کہ میں رات کو یہاں سے گیا بہت المقدس وہاں سے گیا ساتھویں آسمان پر وہاں سے واپس آیا ہوں رات میں ایک رات میں ذرا سے چھوڑیں کیا واقعی انہوں نے یہ کہا ہے ہاں پھر ٹھیک کہا میں مانتا ہوں کہ روز فرشتہ آسمان سے ان کے پاس آتا ہے تو آج وہ آسمان بیٹھتے جائے گا جو کونسی بڑی بات ہے یہ یقین والی بات ہے وہ یقین ہونا ہے پوری پور ارضی پر نظام ارضی پر اس لیے کہ آدم کو خلیفہ بنایا گیا تھا انی جعلن فی الارض خلیفہ اور جب تک پوری زمین کے اوپر وہ خلافت کا نظام قائم نہ ہو اللہ کا اس وقت تک خلافت آدمی خلافت آدم اس کا مقصد تو پورا نہیں ہوا اور حضور کو بھیجا گیا للبشر قوم کے لیے نہیں صرف عرب کے لیے ہوتا تو عرب میں کام ہو گیا اب کام پورا ہو گیا نہیں عرب کے لیے تو نہیں یہ تو پوری بشریت کے لیے عالم بشریت لہذا اس میں ہی موجود ہے کلا والقبر واللیل از ازبر وصبح از اصفر انہالہ اہدالقبر نظینا للبشر لمن شاہ اب یہ فیصلہ تمہارا ہے چاہو تو آگے پر جاؤ تاہی تیشے رہ جاؤ چاہے ابو بکر کے نقصے قدم پر چلو چاہے ابو جہل کے نقصے قدم پر چلو it's your choice امہ شاکرم و امہ کفورا ہمارے طرح سے جبر نہیں ہے ہم نے تو امتحان کے لیے تمہیں وقفہ دیا ہے خلق الموت والحیات لیبلغکم ایکم احسن عملہ اس امتحان کے لیے اس میں فیل ہونا ہو جاؤ قابیاب ہونا ہو جاؤ it's your choice لمن شاہ منکم این یتقدم آگے بڑھے اور یا طاقت پیشے رہ جائے اب یہ دیکھئے اس کے ساتھ ہی میں لا رہا ہوں ایک اور سورة عجیب بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو جو میں نے اب تک تفصیل بیان کی ہے تفسیر ایزرانی کہلے وجدانی کہلے میں نہیں کہہ سکتا بہرحال چونہ سو برس میں کتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں میں سب کہے ہاتھا تو نہیں کہہ سکتا شاید کسی اور نے یہ بات کہی ہو اب یہ تو نیسرس کارنر کا کام میں بیٹھ جائے اور وہ لگائے اپنی زندگی دوسری بات جو کہہ رہا ہوں میرا خیال ہے مجھے تقریباً یقین ہے کہ کسی نے لکھی ہوگی جو میں کہہ رہا ہوں یہ بیسد محمدی سے لے کر اور عالمی نظام خلافت تک یہ سورہ انشکاق میں ہے یہ بھی وہ سورت ہے اذا السماء انشقت وعزنت لربها وحقت وعذا الارض مدت وعلقت ما فيها وتخلت وعزنت لربها وحقت یہ رہی سورت آگی تلکت افتر لدی فلا اکسر بالشفق والليل وما وثق فلا اکسر بالشفق والليل وما وثق والقمر اذا تسق لترکبن طبقاً عن طبق فمانہم لا یومنون تنی میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو اپنے اندر جمع کر لیتی ہے فلا اکسر بالشفق والليل وما وثق والقمر اذا تسق اور چاند کی جبکہ وہ دھیرے 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 پورا بھرتا ہے لترکبن طبقاً عن طبقاً اب یہ مرحلہ ہے اس کے بعد سے قیامت تک یوں سمجھئے وَالصُبْحِ اِذَا أَصْفَر صُبْحَ جو تنو ہوئی تھی بے صدر محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بہت بڑے حصہ زمین کا جو اسے روشن کیا منور کیا اللہ کا دین زمین جگمگا اٹھی اس کے بعد زوال شروع ہو گیا ایک یہودی فتنگر اقبال نے جو کہا ہے تار مارکس کو وہ یہودی فتنگر وہ روح مزدق کا بروز ایک یہودی فتنگر وہ روح پال کا بروز ہمارے حصے میں بھی آیا پال نے حضرت عیسیٰ کے دین کے بخیہ ادھیڑ دیئے بگاڑتا رکھ دیئے تاں کہ آج عیسیٰ کے دین سے کوئی واقعی نہیں ہے اور عیسائی محاققین بھی کہتے ہیں یہ پالیزم ہے کرسٹینٹی ہے ہی نہیں یہ تو ایک متبادل مذہب ہے جو پال نے بنایا ہے اسی طرح عبداللہ ابن سبا آیا تھا ایک متبادل مذہب لے کر علی خدا ہے خلافت بن امیہ کا حق نہیں ہے بن حاشم کا ہے محمد کے وسیع علی ہے ابو بکر عمر عثمان راسم ہے ایک طفاق ایک طفاق الفتنة القبرہ حضرت عثمان شہید کیے پھر ساڑھے چار سال کی خانہ جنگی ایل ایک لاکھ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تنواروں اور تینوں سے خط وہ جو قافلہ بڑھ رہا تھا انہال اہدالکبر جس رفتار سے فتوحات مشرق مغرب اور شمال میں جاری تھی شمال میں تو پھر بھی ٹھیک ہے کوکیشن ماؤنٹنز نے روک دیا اگر حمال آیا راستے میں آ جاتا تو آگے کیسے جلدے یہ مشرق میں ایراک سے ہو کر ایران ہیلال سے خوراسان خوراسان سے بلوچستان مہم وراؤن نہر بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے مغرب شام فلسٹرین مصر لیبیا بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے فرم اکسس ٹھٹ اٹلانٹک لیکن اب جو دوال شروع گوا ہے تو اس کے بعد اس اصل دین کا صرف شفق والا حصہ باقی نہیں ہے شفق کیا ہوتی ہے سورج کے باقیات الاسرات ہیں شفق سورج ہی کی ریفلیکشن جدور سے نظر آ رہی ہے یہ گویا کہ کچھ عرصے تک وہ دورِ نبوت کی اثرات و سمرات و برکات اور سعادات وہ چلی یہ شفق کے بارے دیئے واللیل وما وصق پھر جو زبعہ لائے آئے اور رات اور جو کچھ وہ اپنے اندر جمع کر لیتی ہے رات میں گناہ بھی زیادہ جمع ہوتا ہے چوری ڈاکہ بھی جمع ہوتا ہے وصق اس لیے وہ عوضتین میں پناہ جو ہے وہ رات کی تاریکی سے بھی پناہ مالی لیکن پھر والقمر ازا تسق پھر چاند تو نو ہوگا اب سورج تو نہیں آئے گا سورج تو نبوت کے ساتھ تھا چاند آئے گا اور چاند رفتہ رفتہ ازا تسق جب بھر جاتا ہے یہ ہے گریجوال جو تجدید دین کا کام ہو رہا ہے اور چودہ سو برس میں جیسے چودہ راتوں میں چاند مکمل ہوتا ہے چودہ سنیوں میں اس تجدید کامل کا معاملہ ہوگا اور دین پھر اسی طریقے سے پوری آب و تاب کے ساتھ اور آئے گا اور پوری دنیا پر آئے گا اب یہ دو میں نے آپ کو بیان کر دی قبر سے شروع ہوا قبر پر ختم ہوا ہے رات قبر یہ اس کے مشترک ہیں ان تشبیحات جو یہاں پر آ رہے ہیں رات کی تاریخی چھے سو برس کی جبکہ نبوت نہیں تھی وہ رات جا رہی ہے چلنے کو ہم فنک پر تاروں کا کارہ وہاں ہیں واپس جا رہا ہے بارات جا رہی ہے سبح ازا اسفر سبح جو ہے نبوت محمدی بیست محمدی کی اتناکتلوں میں اب اس کے بعد سورج جو ہے جو نصف نہار پر چمکا اس کے بعد وہ ڈھلا نیچے گیا زوال شروع ہوا خلافت ختم ہوئی ملوکیت آگئی ایک عجیب بات کہہ رہا ہوں غور سے سنیے امت مسلمہ کی قیادت کی توہیدی شان بدل کر تسلیس کے اندر تبدیل ہو گئی یہ جو اقبال کا ایک شعر ہے بڑا پیارا وہ لے گئے تسلیس کے فرزند میرا سے خلیل خشت بنیاد کلیسہ بن گئی خاکِ حجاز یہ میں کس معنی میں کہہ رہا ہوں عقیدے کی تسلیس نہیں آئی ہے قیادت کی تسلیس آئی ہے خلافتِ راجتہ میں قیادت توہید توہید فی القیادت جو سیاسی حاکم ہے عمر وہی سب سے بڑا مشتہد بھی ہے رضی اللہ عنہ وہی سب سے بڑا صوفی بھی ہے اس سے بڑا صوفی کوئی ہوگا روحانی علمی سیاسی قیادت دیکھ جائے یہ شانتی اثر میں خلافتِ راجتہ ہے کوئی تقسیم نہیں تھی کوئی ڈپارٹمنٹلائزیشن نہیں تھی کہ دھڑا ہو یہ یہ ایک سطون ہے یہ دوسرا سطون ہے یہ سطون ٹکرائے نہیں یہ عدلیہ اور انتظامیہ کے سطون جو ہیں ہر سطون اپنی جگہ پر ہے ہر دارہ پر ہے ابو بکر عمر عثمان علی وہی حکمران بھی ہیں وہی سب سے بڑے مشتہد بھی ہیں وہی سب سے بڑے صوفی بھی ہیں اللہ والے بھی ہیں پھر پہلے تقسیم ہوئی دو میں سیاسی قیادت یہ تو بادشاہوں کی ہوگی ہے اب جس کی لاتھی ہے اس کی بیض جس قبیلے کی عثمیت زیادہ ہے تعداد زیادہ ہے وہ حکومت کرے گا سینی بات بن امیہ آئے اور حضرت حسن سے لے گی خلافت پھر بن امباس کے نام پر لوگ آئے اور امیہ کو ختم کیا بن امیہ کو بن امباس کی خلافت یہ تو جس کی طاقت جس کی لاتھی اس کی بیض اس کے بعد نیچے رہ گئی دینی قیادت تو پہلے دو حصوں میں تقسیم ہوئی قیادت پھر یہ دینی بھی دو حصوں میں تقسیم ہوئے ایک علمی تفسیر لکھو حدیث جمع کرو فقہ مرتب کرو علم کلام علم کام پڑھنے پڑھانا اور ایک صوفی آنا تذکیہ نفس کرو لوگوں کے اصلاح کرو روحانی تلقید میں دلاؤ اب یہ تین میں ہوگی اور ان تینوں پر اب دیکھئے میں شفق قدم استباد کر رہا ہوں شفق تھوڑی دیر ہوتی زیادہ دیر تو نہیں ہوتی یہ برکات جو تھی زیادہ دیر خائم نہیں دی سب سے بڑا جواہی کیا ہے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ یہ طبع تابین میں سے ہے اور ان کا کہنا یہ ہے شعر ہے بڑا عصیم وما افسدت دین اللہ الملوک و احبار سوئی و رحمانوہ دین کا بیڑا غرق کرنے والی تین طاقتیں ہیں فساد نہیں پیدا کیا دین میں مگر تین نے بادشاہ علماء سو دنیا دار مولوی اور دنیا دار جاہل صوفی یہ تین تسلیس لے گئے تسلیس کے فرزن میرہ سے خد اب یہ انتہا کو پہنچا ہوا ہے اسی کو اقبال نے کہا یہ اسے دیا ہے باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ زمینی اے کشتے ملائی و سلطانی و پیری لیکن ہونا ہے وہ شفق کے بعد ٹھیک ہے رات آئی ہے ہم پر اور اس رائط نے نہ معلوم کیا کچھ جمع کیا ہے کیسے کیسے فلسفے آگئے قدریہ آگئے جمریہ آگئے موتدلہ آگئے فلان آگئے ملہدین آگئے اخوان و صفہ آگئے نہ معلوم کون 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 کیسے کیسے فلسفے کیسے کیسے نظریات کیسے کیسے فرقے تیہتر فرقے تیہتر فرقے وہ تو آج تو یہ ہے کہ ہم گن بھی نہیں سکتے لیکن وَلْ لَيْلِ وَمَا وَسَقْوْا یہ رات جس غور اس نے جو کچھ جمع کر دیا ہے ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اسی کے بیچ میں ایک تجدیدی عمل جاری رہا ہے جیسے چاند رات کی ساری خرابیوں کے باوجود چاند تو رہے گا نا وہ جو کہا ہے فیض نے چاند کو گل کریں تو ہم جانے جلوہ گاہ وِسَال کی شمعیں وہ بجابی چکے اگر تو کیا چاند کو گل کریں تو ہم جانے یہ چاند لیکن یہ رفتہ رفتہ بڑھا ہے یہ وہ بات نہیں ہے جو حضور نے تیہیس برس میں کر کے نکھا دی اب یہ نہیں ہوگا یہ ایکسکروسف شاند تھی محمد الرسول اب یہ کام تدریجن ہوگا یہ دو الفاظ یاد کیجئے تجدید تجدید اور تدریج تجدید کے معنی زندہ کرنا تازہ کرنا جدید بنانا یعنی جو غلط فلسفے آگئے غلط اقائد آگئے غلط نظریات آگئے یہ مزار آگئے مزاروں کے میلے آگئے یہ جو ہے تازیہ کے جنوس آگئے یہ آگئے وہ آگئے سب کچھ آگئے ان سب کے اندر اصلاح کرنا تجدید تجدید تعدہ کر دینا ایک ہے تجدد وہ نئی بات پیدا کرنا ہے وہ غلط ہے ایک ہے تجدید اصل کسی شئے کو ہی دوبارہ تعدہ کر دینا اس کے اندر تو فورن ایلیمنٹس داخل ہوگا انہیں ہٹا دینا آئینے کے اوپر گردہ آگئے اصاف کر دینا یہ تجدید ہے لیکن یہ تجدید ہوگی تدریجا میں تو حیران ہوا جب پہلی مرتبہ اب میں پھر کہہ رہا ہوں یہ کوئی تفصیل نہیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ وجدانی خیالات اور ریفلیکشن ہے میرے انٹیوشنل جب یہ کہا گیا اور چاند جبکہ وہ پورا بھر جائیے رفتہ رفتہ تجدیدی کارنامہ چل رہا ہے حضور نے فرما اللہ اس عمت میں ہر سری کے سرے پر ایسے اشخاص اٹھاتا رہے گا جو اس کے دین کو تعدہ کر دے درجہ بدرجہ یہ تجدید کا کام چل رہا ہے تاں کہ تجدید کامل ہوگی چودہ دن میں چاند اور چودہ سو برس میں اللہ کے دین کی تجدید کامل چودہ سو برس ہو چکے اب کافلہ انسانیت تجدید کامل کی طرح جا رہا ہے یہ جو دنیا میں شور اور ہنگامہ ہے جہاد 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 ڈر رہے کام رہے جہادی جہادی ارے تم پاکستان سے اٹھنے والے جہادیوں کو پکڑ پکڑ کر بھیج دوگے امریکہ وہ امریکہ میں جو پیدا ہو رہا انتے کیا کروں گے جو انگلیس سلام نے پیدا ہو رہا ہے ان کا کیا کروں گے یہ دھوڑے اگرچہ مس گائیدن ہے صحیح طریقے پر نہیں ہے لیکن صحیح طریقے پر آنا ہے یہ ہونا ہے تجدید کامل اگر اس موضوع پر کوئی دلچسپی ہوئی ہو تو مانا موضوع دیگی کتاب ضرور پڑھئے تجدید و احیاء دین جس میں انہوں نے تصور کیا ہے کہ یہ جتنے مجددین ہیں یہ جسوی کام کرتے رہے جس سے کہ اس مشین میں یہ خرابی ہوئے یہ پرزر دروس کر دو اب ادھر سے درہا یہ پیج دھیلا ہو گیا اس کو کس لو یہ کامل تجدید تب ہوگی تب پھر وہی مکمل نظام زندگی قائم کیا جائے گا اور یہ ہونا ہے there's no doubt ابھی اس کے درمیان میں ہمارے درمیان میں کچھ ہے آگ کی کچھ کھائی ہے جو ہمیں عبور کرنی پڑے گی اب عذاب الہی کے کوڑے ابھی ہمیں کھانے پڑیں گے اپنے کرتوتوں کی صدا ہمیں کچھ بگتنی پڑے گی ابھی اور بگتنی پڑے گی اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا برسے گا ہمارے صدا بھی بہت سخت ہے آج ہم دیڑ عرب ہونے کے باوجود ایک انچ زمین نہیں دکھا سکتے کہ آؤ لوگوں دیکھو یہ ہے اس نام کا نظام جو ہم نے قائم کیا ہے کمنٹ سیٹ وزی نون آئیز کرو تنقید اس پر بتاؤ یہ بھی کیا خوابی ہے جیسے قرآن کہتا ہے فرجع البسرہ حلطرہ بن فطور سمرجع البسرہ کر رہا تین ینقلی بلیک البسر و خاصرم وہ عصیب اپنی دگاہیں دوڑا لو آسمانوں کے اندر تمہیں کہیں پہ کوئی رکھنا تدر آتا ہے کہیں کوئی رکھنا ہے پھر دیکھ لو پھر دیکھ لو سمرجع البسرہ کر رہا تین ینقلی بلیک البسر و خاصرم وہ حصیب تمہاری نگاہ تھرک ہار کر واپس آ جائے گی تمہیں ہماری تخلیق کے اندر کہیں کوئی نقص کوئی کمی کوئی عیب کوئی رکھنا ہم مدر نہیں رہے گا کسی طرح جب وہ نظام آئے گا ہم کہیں گے دیکھو بتاؤ کہا خامی ہے اس میں دیکھو جب تک ہم یہ نہیں کرتے ہم مجھے نہیں ہوئے اللہ کیا البتہ ہو نہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا اس میں میری کتاب اگر اللہ حمد دے تو پڑھئے نظام خلافت کی حقیقت شاید اس فتح آنٹو پرنٹ ہے مجھے افسوس ہے دیکھو یہ کہ پڑھنے کی ضرورت ہے تے کر لیجئے جیسے ہی آئے دوبارہ چھت کر حاصل کیجئے پڑھئے پیشنگ کوئی آئے وہ وقت آ کر رہے گا اور اب جب آئے گا وہ نظام دوبارہ وہ گلومل ہوگا پوری دنیا میں ہوگا اور تب تکمیل ہو جائے گی خلافت آدمی کی تکمیل اور مقصد تخلیق انسانی کی تکمیل اور تکمیل کے بعد کیا ہوتی ہے خاتمہ پھر قیامت ہے تو یہ آج کی دو وحی سابندے رکھئے کلا والقمر واللیل از ادبر والسبح از اصفر انہا لعدل کبر نظیرا للمشر لمن شاہ منکم ان يتقدم او يتاقر فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر از اتسق لَتَرْكَمُنَّا تَمَقًا اَن تَبَقْ تم چڑھو گے ایک ایس درجہ بہ درجہ یعنی وہ جو میں نے کہا تھا کہ وہ کام جو حضور نے تیس برس میں کیا تھا یہ اب تم نہیں کر سکتے درجہ بہ درجہ چلو گے جیسے چاند ہمارا بھرتا ہے پورا چودہ دن میں تو حرام ہوں کہ وہ نفذ جو ہے پورا خنصہ بھی ہے فٹ بہٹ رہا ہے وہ چودہ صدیہ پوری ہو گئی ہے اور پدری صدی کا مشتہد کون ہوگا مجدد کون ہوگا کہاں اللہ اٹھائے گا اس کو اس سے کیا کیا شروع ہونا ہے اس سے پہلے ہماری پٹائی کو شوار بھی اور ہو رہی ہے سوائے ان کے جو لوگ قبر کسنے میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے صرف وہ بچیں گے جو ایکٹیولی پاٹیسپیٹ نہیں کریں گے اس عمل میں وہ نہیں بچیں گے وہ اس عذاب کا نوالہ بنیں گے وہ گندوں کی طرح بھس کی طرح جڑے گے اور مریں گے وَتَّقُوا فِدْنَتَ اللَّا تُصِیبَنَا اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَالصًا دراؤں صداب سے جو صرف ظالم اور گناہوں کو لپیڑ میں نہیں لے گی جو بیٹھے تھے جنہوں نے ظلم کو گوارہ کیا اس کے خلاف اٹھے نہیں جنہوں نے باطلی کو برداست کیا اس کے خلاف جندوں جہود نہیں کی کہاں بھی نہیں کہ یہ باطل ہے باز آجاؤں ان کے بچاؤں کی کوئی شکل نہیں لیکن اس کے بعد پھر جو ایک نئی جماعت بنے گی سب سے بڑا مشکل کام سب سے مشکل کام ایک جماعت بنانا ہے جو وہ جماعت جو قرآن مجید میں کہی گئی کہ محمد رسول اللہ واللزین مآہو یہ کارنمہ صرف ایک محمد کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم واللزین مآہو حضور اور آپ کے ساتھ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات و ذکر الحکیم محمد رسول اللہ علیہ وسلم